لو بچو سواگت ہے آپ سب کا اپنے چینل ٹونٹی ٹونٹی کلاسز پہ جیسا کی بچو آپ سب کو پتا ہی ہے ہمارے چینل پر آپ سب کی نوودے ویڈیالے کی تیاری کے لیے مارگ درسن بیچ شروع کیا گیا ہے اس بیچ کے اکارڈنگ بچو ہم آپ کو ہفتے میں دو دن ریزننگ دو دن میت اور دو دن ہندی پڑھا رہے ہیں اسی سریج کو آگے پڑھاتے ہوئے آج ہم آپ کو میت پڑھانے چل رہے ہیں یہ میت کا سیکنڈ پارٹ ہے اس کا فرسٹ پارٹ ہم نے آپ کو کل پڑھایا تھا ہم اپنے ہر ویک میں ایک نیو چیپٹر شروع کرتے ہیں اور میں امید کرتی ہوں بچو کہ آپ ہمارے سبھی ویڈیوز کو کنٹینیوزلی دیکھ رہے ہوں گے ایک بھی ویڈیوز کو مس نہیں کر رہے ہوں گے آپ جتنا زیادہ ہمارے ویڈیوز کی کسٹنز کو لگائیں گے میں آپ کو بشواس دلاتی ہوں بچو جب آپ نمودے ویڈیوز کی پریچھا دینے جائیں گے تو آپ ہنڈرڈ پرسن پاس ہوں گے لیکن اس کے لئے آپ کو گیا کرنا ہے اچھے سے میند کرنا ہے اور سبھی پرکار کے کسٹنز کو دھیان سے لگانا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ ہم کل آپ کو بتایا تھے کہ آج آپ کل آپ کا نیا چپٹر شروع ہوا تھا تو اسی کا آج یہ سیکنڈ پارٹ ہے کون سو پارٹ ہے بچو سیکنڈ پارٹ ہے تو چلیے دیکھتے ہیں آپ کا فرسٹ کوسٹن کہہ رہا ہے نیم نے وینجک کا سن نکٹ مان ہے نیم نے وینجک کا سن نکٹ مان ہے ان کو ہمیں کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے تو دیکھئے پان دسملو جیرو پانچ پھر دسملو پانچ جیرو پانچ پھر پچ پانچ دسملو پانچ جیرو جیرو پانچ پھر آپ کا ہے پانچ 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 دسملو لگا کی دھر ایسی ہم اپنے سے جیرو بڑھا لیں گے دین آپ کا ہے دسملو سوری پان جیرو جیرو پانچ کیا ہے آپ کا پان جیرو جیرو پانچ یہ آپ کا question ہے تو دیکھئے چلیے اس کو solve کرتے ہیں ادھر آپ کا جیرو 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 اس کو ہمیں جوڑنا ہے تو آپ کا دیکھئے یہاں پہ آ جائے گا پانچ یہاں پہ پانچ پانچ دس پانچ ایک چھے پھر پانچ پانچ کتنا ہو جائے گا آپ کا دس حاصل کتنا بچ گیا آپ کا ایک بچ گیا پندرہ پندرہ میں ایک جوڑیں گے سولہ یہ ہو گیا دس دس ایک یارہ پانچ ایک چھے کتنا آ گیا چھے سو سولہ کتنا آ گیا آپ کا جوڑنے پہ چھے سو سولہ دس املو جیرو چھے جیرو پانچ کتنا آ گیا چھے سو سولہ دس املو جیرو چھے جیرو پانچ آ گیا تو اس کو ہم لگ بھگ کس کے قریب مانیں گے بچو اس کو ہم لگ بھگ چھے سو بیس کے قریب مانیں گے کس کے قریب مانیں گے چھے سو سولہ کے لگ بھگ سب سے زیادہ قریب اگر دیکھے تو کیا ہے تو چھے سو سولہ کے سب سے زیادہ قریب کی بات کریں تو چھے سو بیس ہی ہے تو آپ کا کونسا اپسن صحیح ہو جائے گا بچو آپ کا آپ کا ڈی والا اپسن ایک دم صحیح ہو جائے گا تو جس طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ اسی طرح سب ہی questions کو لگائیے گا میں آپ کو وشواش جلاتی ہوں آپ کا ایک بھی question غلط نہیں ہوگا چلیے next question پہ چلتے ہیں بچو آپ کا next question دیکھئے next question اس کو بھی ہمیں کیا کرنا add کرنا ہے 33.03 then 3.03 0.03 پھر آپ کا ہے 333 333.00 0.03 333 ان کو کیا کرنا ہے add کرنا ہے تو add کر لیتے ہیں تو دیکھئے 3.33 6 3 3 دسم لوگ ادھر کتنا آگیا 33 63 اب اس کو جوڑیں گے یہ ہو گیا 9 یہ ہو گیا 6 یہ ہو گیا 3 کتنا آگیا آپ کا جوڑنے پہ 379 دسم لوگ 3 3 6 3 کتنا آگیا آپ کا 379 دسم لوگ 3 3 6 3 تو آپ کا یہاں پہ دیکھئے 379 کی آس پاس تو کوئی سنکھیا ہے نہیں صرف exact کیا ہے 379 ہی ہے تو اسی لئے آپ کا exact 379 ہی option سہی ہو جائے گا دیکھئے جس کے ہمیں آس پاس بتانے کے لیے بولیں اس کے آس پاس اگر ہمیں نہیں مل رہی ہے تو جو ڈیشمل کے آگے والا پارٹ رہے گا اسی کو ہم انسور مان لیں گے تو دیکھئے یہاں پہ 379 ہمارا آیا تھا اور option میں 379 کے آس پاس ایک بھی سنکھیا نہیں ہے اسی لئے ہم نے اپنا exact option 379 ہی لے لیا next question دیکھئے آپ کا next question کہہ رہا ہے کہ نیم نے ونجک کو نکٹم پون سنکھیا تک ریپوٹ کیجئے وہی اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں add کرتے ہیں تو دیکھئے 4.04 دین آپ کا ہے 88 0.08 پھر ہے آپ کا 0.08 0.08 ادھر ہم اپنے سے کیا کرتے ہیں 0 بڑھا دیتے ہیں تاکہ ہمیں جھوڑنے میں آسانی ہو دین ہے آپ کا 666 606 64 0.06 6 اسے ہمیں add کرنا ہے تو دیکھئے add کر دیتے ہیں یہاں پہ آگیا آپ کا 6 8 8 16 16 میں 6 جھوڑیں کیا کتنا ہو جائے آپ کا 22 بچ گیا آپ کا 24 26 8 6 14 حاصل کتنا بچ گیا آپ کا 1 8 4 12 12 6 18 18 19 کتنا ہو گیا آپ کا 19 ہو گیا حاصل کتنا بچ گیا 1 8 6 14 15 اس کے بعد 6 1 7 جوڑنے پر کتنا آگیا آپ کا 769 دسم لو 4 6 2 6 کتنا آگیا 769 4 6 2 6 دیکھیں آپ کو 7 69 के कریب کچھ دکھ رہا ہے نا تو 1 2 4 7 6 6 7 6 7 6 7 7 6 7 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 8 7 9 9 9 9 9 9 9 9 کٹتم پور سنگھیا تک نیروپیت کیجئے اس کے آگے پلس ہے بچو اس کے آگے پلس ہے تو پہلے جس کے جس کے آگے پلس ہے اس کو جوڑ لیجے تو دیکھئے 444 444 فیر اسم لگائیں گے جیرو ایٹھر بڑھیں گے جیرو اسے ہم کیا کر لیتے ہیں ایڈ کر لیتے ہیں باقی سب کے نیچے جیرو مان لیتے ہیں تو دیکھئے کہ آپ کا آگیا چار یہ چار آٹھ چار بارہ چار ایک پانچ آٹھ چار بارہ چار ایک پانچ تو کتنا آگیا آپ کا چار سو باون دسملوں پانس دو چار چار اب دیکھئے جو مائنس مائنس والے ہیں ان کو بھی جوڑ لیتے ہیں بچوں کس کا لگائیں گے بچوں مائنس کا جیسا کہ آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ مائنس مائنس جوڑتا ہے لیکن سمبل کس کا آتا ہے ہمیشہ اور ہمیشہ مائنس کا آتا ہے ان کو ہم جوڑ لیتے ہیں پہلے تو دیکھئے آگے دو جیرو تین پانچ دو دو تو اس کی آگے سیمبل کس کا آگیا مائنس کے ہیں اب ہماری سوال کتنی بچ گئی ہے پانچ سو باون دسملو پانچ دو چار چار مائنس بائیس دسملو پانچ تین جیرو دو کتنا آگیا آپ کا چار سو باون دسملو پانچ دو چار چار مائنس بائیس دسملو پانچ تین جیرو دو تو دیکھئے جب آپ اس کو گھٹاتے ہیں تو آپ کا گھٹانے پر آ جائے گا چار سو انتیس دسملو نو نو چار دو کتنا آ جائے گا آپ کا چار سو انتیس دسملو نو نو چار دو دیکھئے چار سو انتیس کے میں نے کتنی بار کہا ہے کہ آپ چار سو انتیس کے آس پاس چھوڑیے گا چار سو انتیس تو ہے ہی لیکن اب یہ دیکھ لیجئے کیا چار سو انتیس کے آس پاس بھی کچھ ہے تو چار سو انتیس کے آس پاس اکتیس ہے اٹھائیس ہے تیس ہے تو دیکھئے اگر ایک اپراکس ویلو دیکھیں تو چار سو انتیس کے بعد نورملی کیا آتا ہے چار سو تیس یعنی آپ کا کونسا آپسن صحیح ہو جائے گا آپ کا فورتھ والا آپسن ایک دم صحیح ہو جائے گا جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کے کوسٹن میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر ڈیشنل کے پہلے والی ویلو کیا آس پاس آپ کو نہ دیا ہو تو وہی آپ کا انسور ہو جائے گا بٹ اگر اس کے آس پاس کی ویلو دی گئی ہو تو آپ کا وہی انسور ہوگا تو آپ کو کونسا آپسن صحیح ہو جائے گا یہاں پہ ڈی والا آپسن ایک دم صحیح ہو جائے گا اگلا کوسٹن دیکھئے اگلا کوسٹن کہہ رہا ہے نہیں انہیں ونجک کو نکٹم پور سنکھیا تک نہیں روپیت کیجئے سیم اگزیکٹ وہی کرنا یہاں مائنس ہے یہاں مائنس ہے ان کو جوڑ لیجئے یہاں پلس ہے اور یہاں پلس ہے تو ان کو بھی جوڑ لیجئے دیکھیں ہم جوڑتے ہیں 378.56 پلس 165.89 جب ان کو جوڑیں گے تو ان کا جوڑنے پر آپ کا آ جائے گا 544.45 کتنا آ گیا 544.45 آ گیا اب مائنس مائنس والے کو بھی جوڑ لیتے ہیں لیکن سیمبل کس کا لگائیں گے ہم مائنس کا لگائیں گے یہ 22.005 پلس 401.3003 ان کو جوڑیں گے تو ان کو جوڑنے پر آپ کا آ جائے گا 423.353 مطلب 3.053 اب دیکھئے اس کے آگے مائنس کا سیمبل آ جائے گا کیونکہ ان کے آگے یہ کیسے تھے مائنس میں تھے تو گھٹائیں گے 544.45 مائنس 423.3 1541 ہوتا تو ہم اس کے مطلب 12 کے ادھر چلے جاتے بٹ نہیں ہے تو اسی لئے آپ کا exact answer کیا ہو جائے گا بچو آپ کا exact answer A والا ہو جائے گا کون سا ہو جائے گا A والا آپ کا ایک دم سا ہی ہو جائے گا نیکسٹ کوسٹن دیکھئے بچو آپ کا نیکسٹ کوسٹن کہہ رہا ہے کہ 44.3 ایک کے 33.02 پرتیسط کا سنگ نکٹن مان کیا ہے تو دیکھئے 44.3 ایک کا 30.02 کا ہم سے پوچھا ہے پرتیسط بتائیے کیا بتانا ہے پرتیسط تو دیکھئے 44.3 ایک کو ہم لگ بکیا لکھ سکتے ہیں 44 لکھ سکتے ہیں اور اس کو کیا لکھ سکتے ہیں 30 تو 44 کا 30 پرتیسط کیا ہو جائے گا آپ کا 44 کا 30 پرتیسط تو دیکھئے 44 کا مطلب گھڑا 30 بٹے سو ایک جیرو سے ایک جیرو کٹ گیا دو دو انی چار دو دو انی چار دو پنجے دس گھڑا کریں گے 22 تریکی کتنا ہوتا ہے آپ کا 22 تریکی ہو جائے گا آپ کا 6 کتنا ہو جائے گا بچو آپ کا 6 6 ہو جائے گا 6 بچے کتنا آ جائے گا 5 تو جب اسے ڈیشمن میں چینج کریں گے تو آپ کا لگ بھگ آ جائے گا دیکھئے 5 5 5 15 15 15 اس کے بعد کتنا بچ جائے گا 1 5 10 تو لگ بھگ میں دیکھا جائے گا کتنا آ جائے گا آپ کا 13 کتنا آ جائے گا بچو 13 آ جائے گا آپ کا D وال B وال option ایک دن سہی ہو جائے گا next question دیکھئے آپ کا کیا کہہ رہا ہے next question کہہ رہا ہے بچو 80.165 کے 65.3 ایک پرتیسط کا سننی کا ٹن مان کیا ہے تو دیکھئے 80.165 کا 65.3 ایک پرتیسط بتانا ہے تو دیکھئے اسے ہم لگ بھگ میں کیا لکھ سکتے ہیں 80 لکھ سکتے ہیں اور اس کو کیا لکھ سکتے ہیں 65 لکھ سکتے ہیں اگر یہ 50 یہ جو ہمیں 31 دے کر 51 دیا ہے تو ہم اسے 66 لکھتے پر یہاں پہ 31 ہی ہے اسی لئے ہم کیا لکھ رہے ہیں 65 لکھ رہے ہیں تو دیکھئے 80 کا 65 پرتیسط نکالتے ہیں 80 کا 65 پرتیسط 10 سے 10 کٹ گیا 65 کا 8 میں گڑا کریں گے تو آپ کا آجائے گا 520 کتنا آجائے گا 520 تو 10 سے 10 کٹ گیا آپ کتنا انسور آگئے بچو 52 کتنا آگیا 52 یعنی آپ کسی والا اپسن اگدم صحیح ہو جائے گا کون سو آپ صحیح ہو جائے گا بچو آپ کسی والا اگدم صحیح ہو جائے گا چلیئے نیکسٹ کوسٹن دیکھئے نیکسٹ کوسٹن کہہ رہا بچو 147 9 کے 60 3 4 5 کسن نکٹن مان کیا ہے تو دیکھئے اب یہاں پہ 147 9 2 آگیا کتنا آگیا 9 2 تو 149 کے قریب پہنچ چکا ہے اس لئے ہمیں اسے 147 نہ لکھ کر کے کیا لکھیں گے 149 لکھیں گے اور یہاں پہ دیا گیا ہے 60 3 4 5 پر تیس تو دیکھئے یہ 500 کو کروس نہیں کی آئے تو ہمیں اسے کیا لکھیں گے نورمالی 60 پر سن لکھیں گے تو 140 کا 149 کا 60 پر تیس نکال لیں گے 149 کا گڑا 60 100 10 سے 10 40 میں 6 گڑا کریں گے تو آپ کہا جائے 888 بٹے 10 تو آپ کہا جائے 88 8 8 8 8 آ جائے گا تو لگ بھگیے آپ 89 کے قریب جائے گا کس کے قریب جائے گا 89 آپ کا ڈی والا اپسن اگدم صحیح ہو جائے گا بچوں آپ ڈی والا اگدم صحیح ہو جائے گا اگلا question دیکھ لیجی آپ کا question کہہ رہا ہے نم 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 تم پور سنکھیا تک نیروپ کیجئے تو وہی آپ کا same پرکار کا question ہے 243 243 866 تو دیکھئے یہاں پہ 500 کو کر لیا ہے تو ہم یہاں پہ اس کو کیا لکھیں گے 244 لکھ لیں گے بچوں 244 اب اس کے 244 کا 85 پرتی ست برابر 244 گھڑے 85 بٹے سو کیا ہو جائے 244 گھڑے 85 بٹے سو دیکھئے اس کو solve کریں جب آپ ان کا multiply کریں گے 244 اور 85 گھڑا کریں گے تو آپ کا جائے 207 اور 40 یعنی کتنا جائے گا آپ کا 20740 بٹے 100 207 کتنا آگیا 207 40 تو یہ لگ بگ میں 207 کے قریب جائے گا یعنی 207 ہی رہ جائے گا آپ بی والا ایک دم سہی ہو جائے گا بچ بی والا ایک دم سہی ہو جائے گا تو چلیئے بچ اس ویڈیو کی آپ کے last question کی چلتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ ہمارے ویڈیو کو کنٹینیوز دیکھ رہے تھے ویڈیو کو بیچ میں چھوڑ کے نہیں گئے تھے اگر آپ ویڈیو کو بیچ میں چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کو ہی نہیں سمجھ میں آئے گا سو پلیز ویڈیو کو بیچ میں سکپ کر کے مج جائے کر یہ ویڈیو کو پورا دیکھا کر اور ساتھ ہی ساتھ بچوں اگر چینل پر نئے ہے تو بگل میں آئے سسکرائب بٹن کو کلک کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجئے گا چلی دیکھتے ہی چار سو ننیانوے دسملو چھ ساتھ پلس چوبیس دسملو سات آٹھ گوڑے چار دسملو آٹھ پانچ قصن نیک ٹن مان گیاد کیجئے چار سو ننیانوے کو ہم دیکھ ہم دیکھ ہم دیکھ کر لیا ہے تو ہم کیا لکھ سکتے ہیں چار سو 25 لکھ سکتے ہیں دین ہے آپ 4 دسملو آٹھ پانچ اس نی بھی 50 کو کر گیا این سیم کیا لکھ سکتے ہیں 500 پلس 25 into 5 تو پہلے ملٹیپلائی کو solve کیا جاتا ہے تو 25 پنج کتنا ہوتا 125 پھر add کر لیجئے 5 2 6 تو کتنا آگیا آپ 625 کتنی آگئی بچو آپ 625 آگئی دیکھئے ابھی اس میں ایک یہاں پہ دیکھئے بچو یہاں پہ بھاگ کا سیمبل ہے کس کا سیمبل ہے بھاگ کا یہی اسی وجہ سی مسٹیک ہو گیا کوئی بات نہیں میں آپ کو بتا دے رہی ہوں تھوڑا سا اس کو سدھار لیجئے کو وہاں پہ یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ آپ کا ڈیوائی ہے کیا ہے ڈیوائی اس بات کا دھیان رکھیں گے تو 500 کو 125 سے ڈیوائی کریے 500 upon 125 25 25 25 25 25 25 50 25 20 20 तो دیکھئے آپ کو ڈیوائی کریں گے تو ڈیوائی کرنے پر کتنا آ جا رہا ہے اس کو آپ ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے میں آپ کو بتا دے رہی ہوں تو دیکھئے اس کو میں آپ کو سرو سے بتا دے رہی بچو روک جائے confusion create ہو گئی کوئی بات نہیں رکی سب سے پہلی بات تو آپ وہاں پہ کیا کریں گے آپ ڈیوائیڈ کا سیمبل لگائیں گے یہاں پہ آپ کا کس سیمبل ہے ڈیوائیڈ کا سیمبل ہے اس بات کو آپ نوٹ کر لیجئے دین اس کو ہم لکھ لیں گے 500 اس کو کیا لکھ لیں گے 25 اس ہی لکھ سکتے ہیں 5 لکھ سکتے ہیں ابھی جس میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد آپ کیا کریں گے دیکھئے 500 ڈیوائیڈ 25 into 5 تو دیکھئے جب ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ آجاتا ہے تو سب سے پہل کس کو سولو کرتے ہیں تو 5 یہ آپ کا ملٹیپلائی ہو گیا 25 50 تو آپ کا آگیا 20 گوڑے 5 کتنا آگیا 20 دیکھئے تھوڑی سی مسٹیک ہو جاتی اسی وجہ سے آپ کا answer نہیں آرہا تھا جب multiply and divide ساتھ ساتھ آجاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم divide کو solve کرتے ہیں پھر ہم نے اس کو solve گیا تو آپ کا پر اگیا آپ کا سی والا اپسن ایک دن سہی ہو گیا کون سا چاہیے تو پلیز ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیے گا ساتھی ساتھ بچوں اگر ویڈیو پسند آ رہا ہوگا تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجئے گا تھانک بچوں